بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو گوبی کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ونٹر کی بہت سپیشل ریسپی ہے تقریباً ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ آلو گوبی کی ریسپی لے کیسے بناتے ہیں یہاں میں ایک دیکچی میں پانی لوں گی جب پانی میں بائل آ جائے گا پھر اس میں شامل کروں گی ایک چھوٹکی یلو فوڈ کلر اس میں شامل کروں گی اور اس کو پانی میں اچھ طرف سے آل کر لیں گے پھر اس میں میں ایک گوبی کا پھول لوں گی اور اس کو میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے اس میں شامل کر لوں گی اس کے بہت زیادہ چھوٹے پیس نہیں کیے ساتھ ہی اس میں ایک آلو اس کو کاٹ کر ساتھ شامل کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اسے بوائل آنے دیں گے پھر اس کو ہم ہلا جیسے چھاند کر ہم اس کو پلیٹ میں نکال دیں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے کوبی کو زیادہ بوائل نہیں کرنا صرف دو سے تین منٹ کی اس کو بوائل کرنا ہے پھر ہم ایک کڑائی میں کوکنگ آئل لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ شامل کروں گی اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے کوک کر لیں گے تاکہ ادرک اور لیسن کی کچھی سمیل ختم ہو جائیں پھر اس میں میں شامل کروں گی ٹیماتر دو سے تین میڈیم سائز کے کھاٹ کے ساتھ ہی سبز میرج دو وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے کوک کر لیں گے پھر اس میں شامل کروں گے آف ٹیبل سپون نمانک آپ اپنے ٹیسٹ کے کھاٹنگ اس میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ نمانک میں نے پہلے بوائل کرتے ہوئے شامل کیا تھا اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے کھاٹنگ شامل کر لیں آلدی آف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے دھنیا پاودر آف ٹی سپون کالی مرچ کے پاودر آف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر آف ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں دو ٹیبل سپون پانی شامل کر کے مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ مسالہ جلے نہ اور اس کو ہم اس ٹائم تک بھونے گے جب تک کہ تیل اس سے الادہ نہیں ہو جاتا یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو گوپی جو ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے ہم کوک کریں گے ڈگ کر تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہمیں گوپی کوک پاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ ہماری گوپی بلکل گل کی ہے اور بلکل تیار ہے اب ہم اس کے اوپر سبز دھنگیاں ڈالیں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہم اسے کوک کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت مزے کی یہ گوپی بند کے تیار ہوئی تھی آپ یہ اس ریسپی کو لازمی بنایے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ میں پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی